اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو یو پی ایس ہزار وات کی کیٹ چینج کرنے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس طرح چینج کی جاتی ہے یہ جو پہلے والی کیٹ ہے ہمارے پاس ہے یہ لگی ہوئی ایو پی ایس میں یہ ہم کھو رہے ہیں اور اس پہ ہم نئی کیٹ لگائیں گے یہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اس کے کنیکشن ہم کھو رہے ہیں آپ نے یہ کنیکشن یاد رکھنے کہ یہ میں نے کنیکشن کس طرح کھولے اور کس طرح لگانے ہیں ہمیں تو پتہ ہے ہم تو نہ بھی یاد رکھیں تو ہم چیک کر کے پچھلے تار چیک کر کے دیکھ کے لگا سکتے ہیں نئے آدمی جائے اس کی پکچر لے لے جہاں پھر اس کے کنیکشن کسی چیز پر لکھ لے وہ دوبارہ آپ کو لگانے آسان ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے کنیکشن اب کھولنے شروع کی ہیں اور اس کے کیٹ نکالیں گے پرانے والی اور اس پہ یو پی ایس کی نئی کیٹ کریں گے یہ جو کیٹ ہے لیول والی کیٹ ہے اس پہ اب لیول والی ہی کیٹ لگائیں گے کیونکہ اس میں بیٹری لیول بھی ہے اور اس میں وولٹیج اپ ڈاؤن کا پی سسٹم ہے مختلف قسم کی کیٹیں ہوتی ہیں آپ جو بھی آپ کو ملے یا سمجھ ہے وہ ہی لگا سکتے ہو ساری کیٹیں تقریباً چل جاتی ہیں اچھی کیٹ کا یہ ہوتا ہے ریزلٹ اچھا ہوتا ہے ہلکی کیٹ کا ریزلٹ ہلکا ہے یہ جیک ہے پہلے ہم نے جیک ہوتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کا جو پیج کو لینے جیکوں کے دوسرے سکوائروں پہ اب اس کیٹ نکال لیں گے باہر اور اس پہ ہم نہیں کریں گے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو لائک کرنے سے ہماری حوصلہ حفظہ ہوتی ہے اور چینل سسکرائب کرنے سے جو بھی ہماری ویڈیو ہے آپ تک پہنچے گی اور آپ اسے دیکھ سکو گے یہ اب ہم یہ پرانی کیٹ اس کی تقریباً لکھا رہے ہیں اور آپ کو اس میں نئی کیٹ کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ یو پی ایس کے نئی کیٹ کے کنیکشن کس طرح کی ہے یہ ہے پرانی کیٹ یہ اب ہم آپ کو نئی کیٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ نئی کیٹ ہے یہ جو سامنے والے جیک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلے والے جیک اس میں مین تارے لگیں گی اور دوسرے ال Hide consig میں । یہ اس میں ترانس پارم邊 کی چارجنگ اور ڈریوٹل be Golf اور اس میں ترانس پارمÜر کی تی لاکھتا رہے ہیں وہ لگے گی اور یہ آپ جاتے اور جواب ہے جو یہوں لگنی ہے نا اس کے لگنی ہے اور آگے جات میں że into اس میںے بیٹری کی لگے گی اور اس میں بیس B1 اور بی Bäٰ نہ لگے گی اس میں فین لگے گی اور یہاں پہ اس سوچ کے جو آن آف کے وہ کنیکشن لگے گے یہ یہاں پہ یک ومین کا اور یہاں پہ سامنے والا کتا ہوا بیٹری لیوک لیوک جو بیٹری لیوک کا جیک لگے گا اور یہ بھی آرہیں آپ کو سامنے نظر آرہی ہیں بیٹری فن ہے بیٹری لو ہے مین لو ہے اور بولٹے فیکس ہے یہ نیلے والے آپ کو عور لوڈ نظر آرہی ہے یہ عور لوڈ ہے یہ اس کا یور لوڈ آپ نے سیٹ کر دینا ہے اور یہ آپ کی جو کیٹ ہے اس کا تارف ہو گیا اب آپ کو بتائیں گے کہ یہ اب ہم نے کنیکشن کس طرح لگانے ہیں یہ آپ ہمیں بتا ہے کہ ہمارا یہ کون کون سا کنیکشن ہم نے پیچھے سے چیک کر رہے ہیں کہ یہ اطار کہاں پہ لگنی ہے اس کی ہم نے پہلے مین نکالی اور پھر اس کی مین نیوٹر نکالی یہ دیکھیں یہ آپ کو ساری طرح ہم دکھا رہے ہیں یہ ٹرانسپارمر کی طرح ہیں یہ دونوں یہ ٹرانسپارمر کی طرح ہیں جو جیک تین والا تھا اس پہ لگیں گے اور ہم اب آپ کو دکھائیں گے ہم پہلے لگاتے ہیں اس کی مین تار فیس کی مین تار لگائیں گے وہ نیچے میں دیکھایا کہ اس کی جو فیس مین تار کہاں پہ لگنی ہے یہ دیکھو یہاں پہ اس کی فیس لگنا ہے مین اور اس کے بعد ہم نیوٹر لگائیں گے جو مین آنی ہے وہ آپ کو یہاں پہ لگا کر دکھاتے ہیں کہ یہ نیوٹر مین نیوٹر لگا دی اب جو ہم وائر لگائیں گے وہ یوپی ایس آؤٹ کی لگائیں گے یوپی ایس آؤٹ کی کے ساتھ ہم نے یہ وہ نیچے ہمارے پاس ہے میٹر اس کی کنیکشن بھی کرنے ہے اس لیے ہم نے اس کیٹ کو نیچے رکھا اوپر کیونکہ اس کی وائر چھوٹی تھی اس لیے نہیں آ رہی اب نیچے رکھ کے اس کی جو پورٹیج میٹر کی ہے وہ آؤٹ جو ہماری یوپی ایس کی آؤٹ ہے اس میں اس جیک میں ہم لگائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اس کو لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چینل کو لازمی ہی سسکرائب کریں سسکرائب کرنے سے جو ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچے گی اگر سسکرائب کو لازمی ہی سسکرائب کرنے سسکرائب نہیں کرو گے تو ہماری ویڈیو آپ تک نہیں پہنچے گی یہ سسکرائب کرنے کا مقصود ہوتا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ دیں کیونکہ آپ ہم سے کوئی سوال بھی پوچھ سکتے ہو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے جو کوئی بات آپ کو نہیں سمجھے ہم انشاءاللہ آپ کو اسے بتائیں گے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو کمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے یہ ہم نے اب جو ٹرانس پارمر کی تارے ہیں وہ لگا دی ہیں اس میں چارجنگ بھی لگی ہے نیوٹر بھی لگی اور ٹرانس پارمر سے جو آؤٹ بارہ بورٹ سے دو سو بیس نکلتے ہیں وہ بھی لگا دی ہے درمیان میں اب ہم یہ لگا رہے ہیں بیٹری کی نیگٹیو اور اب بیٹری کی پوزٹیو لگا رہے ہیں بارہ بورٹ کی اس کے بعد بی ون اور بی ٹو بی ون بی ٹو جو نیچے سے ہمارے ٹرانسسٹر لگے ہیں ان کا کنیکشن ہوتا ہے جو ہمارا بارہ بورٹ بی سی کو اس سی میں دو سو بیس میں چینگ کرتا ہے ٹرانس کنورٹ کرتا ہے اور اب ہم آپ کو وہ لگا لگائیں گے اور اس کے بعد ہم جو فین ہے آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ نیگٹیو نیگٹیو پہ لگے اور جو پوزٹیو ہے وہ پوزٹیو پہ لگائیں اگر الٹ تار لگے گی تو وہ آپ کا جو ہے فین نہیں چلے گا یہ دیکھیں ہم نے اسے بلکل صحیح جگہ پہ لگا دی ہے اب ہم جو اس کا سوچ کی اطارے ہیں وہ ہم سوچ والے جیک میں لگائیں گے کہ جو ہمارا ڈیو ٹی ایس آن آف کرا سکے یہ دیکھیں ہم ڈیو ٹی ایس کی والے جیک پہ سوچ والی تارے لگا رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ ہم سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہو کوئی بھی مسئلہ ہو ہم کو بتائیں ہم انشاء اللہ تعالی اس طرح کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ اب ہم جیک لگا ہے یہ لیول والا جیک ہے یہ بیٹری لیول جب چارجنگ ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے یہ مین اور یو ٹی ایس کی ایل ڈی کا یہ جیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے کنیکشن الحمدللہ بلکل صحیح لگے ہوئے ہیں اور اسے اب ہم بیٹری لگا کے چلا کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس بڑی بیٹری تو نہیں ایک چھوٹی سی بیٹری ہے والٹا کی اس سے ہم چیک کرتے ہیں بڑی بیٹری نہیں ہے اور چھوٹی بیٹری ہی کا اور اس پہ ایک بوٹ میٹ لگا ہوا ہے اور ہماری یہ کیٹ جو ہم نے نہیں پیٹ کی ہے وہ ہے یہ لیول والی کیٹ ہے اور والٹ ایج پکس کرنے والی یہ ہمارا آن آف سوچ ہے یہ ہم اسے آن کریں گے یہ دیکھیں ہمارا یو ٹی ایس بیٹری بارہ بولٹ سے آن ہو گیا یہ یو ٹی ایس کی بھی ڈی شو ہو رہی ہے اور لیول والی بھی ڈی شو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ ہمارا یو ٹی وولٹ میٹر بھی کام کرنا شروع کر رہ گیا یہ اب ہمارا یو ٹی ایس الحمدللہ بیلکل صحیح ہے اور آپ کو نظر آ رہا گا سوٹ بن جا وولٹ یہ آپ یو ٹی ایس پہ دیکھ رہے ہے وہ گولٹ میٹر پہ یہ اب ہم آپ کو یہ بھلا بھی چلو ہو رہا ہے یہ اب ہم آپ کو اس پہ چارجنگ پہ لگا کے دکھاتے ہیں کہ اب یہ چارجنگ پہ چارجنگ بھی کرتا ہے یا ویسے ہی ہے یہ چارجنگ پہ ہم نے لگا دیا دیکھے مین شو ہو گئی اور چارجنگ والی بھی یہ بار چلو ہو گئے ہیں اور چارجنگ کی ایل ڈی بھی سبت والی شروع ہو گئی ہے یہ ہمارا چارجنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور الحمدللہ ہمارا یو ٹی ایس بالکل تیار ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کریں آپ سسکرائب کریں گے تو ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے ہی یہ ہمیں جو ہم آپ کو جو ویڈیو بناتے ہیں بڑی میند سے بناتے ہیں اسے لازمی دیکھا کریں اللہ حافظ